اسلام اور عیسائیت دونوں ہی مجھب ابراہیمی مجھب ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں مجھب میں کئی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں کیا ہے وہ چیزیں چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے اور اسی طرح عیسائیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ایک نیک اور پاک عورت تھی عیسائیوں کا بھی یہی ماننا ہے مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس ایک ان نیچرل طریقے سے ہوئی تھی یا حضرت عیسیٰ کی پیدائیس سے بنا باپ کے ہوئی تھی اور عیسائیوں کا بھی یہی ماننا ہے مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ ایسی طاقت دی رکھی تھی جس سے وہ لوگوں کو ٹھیک کر سکتے تھے لیکن یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا تھا ایسا ہی عیسائیوں کا بھی ماننا ہے لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جو بھی بلکل غلط ہے کیونکہ اسلام کے مطابق اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور یہاں تک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان دونوں ہی مجھب میں ایک سچا نبی مانا گیا ہے